بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس انفرمیشن نیٹ ورک پہ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ نیٹ ورک سٹینڈرز کہیں نیٹ ورک سٹینڈرز کیا چیز ہوتی ہے نیٹ ورک سٹینڈرز ہم کہتے ہیں ڈیفنیشن کے اتبار سے اگر دیکھا جائے وہ کہتا ہے دہ سٹینڈرز اور دہ ڈاکومنٹس ڈیٹ کنٹین دہ ٹیکنیکل اینڈ فیزیکل سپیسکیشن جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کی اندر کے انگریڈینٹ لکھے ہوں یا اگر بوک ہے تو اس کے چپٹرز کے نام لکھے ہیں اس کے ٹاپکس کے نام لکھے ہیں سیم وہ کہتا ہے دہ سٹینڈر اور دہ ڈاکومنٹس ڈیٹ کنٹین مین کے وہ چیزیں رکھتا ہے کہ ان کو ٹیکنیکل اس میں کیا ہے اور اس کی امپلیمٹیشن کے لیے کون سی چیزیں ریکوائیڈ جو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے نیٹورک جو ہے کن سٹینڈرز کو پورا کرتا ہے ہمارے پاس یہ مزید جو چیزیں آتی ہیں وہ ٹائپس ان میں آ جاتی ہیں ٹائپس کس کو چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو ٹاپک کو ایک نام کے انڈر ایکسپلین نہ کیا جا سکے وہ فردر ڈوائیڈ ہو رہا ہو تو ان کی آگے ٹائپس کلیر ہو جاتی ہیں اب ان ٹائپس میں کیا چیز ہے ہمارے پاس دو ٹائپس ان نیٹورک سٹینڈرز کی ایک کو کہا جاتا ہے ڈی فیکٹو کا نام دیا جاتا ہے اور ایک کو دیا جاتا ہے ڈی جور کا نام اب یہ دونوں سٹینڈرز ہیں الگ الگ سے پھر ہمارے پاس ڈی فیکٹو کیا چیز ہے ڈی فیکٹو کے اندر ہمارے پاس جو اس کی ڈیفینیشن کے اتبار سے دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے ڈی فیکٹو مینز بائی دا ٹیڈیشن اور بائی دا فیکٹس دیز سٹینڈرز آر ڈویلپ ویڈاوٹ اینی فارمل پلاننگ ان کے اس سٹینڈر کے اندر کوئی پلاننگ نہیں ہوتی بلکہ جیسے جیسے آئی چیزوں کی ڈوائیسیز کی ان کو آپس میں کنیکٹ کرتے گئے دیز سٹینڈرز کم انٹو دا اگزیسنس ڈیو ٹو دا ہسٹوریکل ڈویلپمنٹ مینکہ ہسٹوریکل ڈویلپمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اصل میں جیسے جیسے چیزیں آتی گئیں مینکہ پہلے ارگنزیشن نے دو پیسی بائی کیے تو دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا تیسرا لے کر آئے دو ساتھ کر دیا جیسے ہی نئی ارگنزیشن کوئی آتی ہے تو وہ اسی چیز کوئی فالو کرتی ہے بہت زیادہ سٹینڈرز کے چکر میں نہیں پڑتی ان کو جو بھی اویلپلٹی چیزوں کی ہو اور لو کاسٹ میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپس میں کنیکٹ ہو جائیں تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں ڈی فیکٹو کا نام دیا جاتا ہے ڈی فیکٹو بسیکلی یہ ہے کہ اگر ایوریج نکالے جائے تو یہ زیادہ نیٹورک نکلیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی ریکوئرمنٹ کو دیکھتا ہے اور جو چیزیں اویلپل ہوتی ہیں ان کو آپس میں کوشش کرتا ہے انہی کو یوز کر کے تو آپس میں کنیکشن کر لیے جائیں تاکہ ڈیٹا آپس میں شیئر کیا جا سکے انفرمیشن شیئر کی جا سکے ڈوائسز کو شیئر کیا جا سکے اب ہمارے پاس ڈی جور کا ایریا آ جاتا ہے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے دی جور مین اکارڈنگ ٹو دا لاؤ اور دا ریگولیشن مین کہ اب ہمارے پاس سٹینڈرز آنے شروع ہو گئے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہوں گی تو یہ چیزیں کام کریں گی دیس سٹینڈرز آر دا ڈوائلپل ویڈ پروپر ریسرچ تو فولفل دا ریکوائرمنٹ آف دا ڈیٹا کمیونکیشن بڑی ارگنیزیشنوں کے لیے اصل میں یہ چیزیں بیلڈ کی گئی ہیں کہ جو ایکسپنس کا جو ہے نا لوڈ اٹھا سکیں اگر ذریعی بات ہے ایکسپنس نہ کریں اس پہ ان کو لوڈ نہ اٹھایا جا سکیں تو پھر پاسیبل نہیں ہوتا کہ وہ تمام سٹینڈرز کو کمپیٹ کر سکیں یا کمپیٹ کر سکیں اب جب دی جور میں آتے ہیں تو یہ نارمالی ایسا ہے کہ ارگنیزیشن جب تھوڑی سی گروہ کر جاتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ لاؤز اور ریگولیشن پہ آ جائیں کیونکہ ڈیٹا والیوم انکریز ہو جاتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈیٹا کمیونکیشن میں تیزی چاہیے ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ ایسی ڈوائیسیز اور ایسی پلاننگ کے ساتھ کیا جائے نیٹورک کو بنایا جائے تاکہ وہ ان کو اس طرح کی پریشانی نہ ہو کہ آپس میں کمیونکیشن میں کوئی ڈسٹربنس آئے یا آپس میں کنفلیکٹ آئے یا ڈیٹا ریٹ لو ہو جائے ٹرانسفر کا تو کیکنس حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ سٹینڈر کو منٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں سٹینڈر خود بخود منٹین ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب کسی ایک پاتھ کو فالو کیا جاتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ دیکھی جاتی ہیں اور وہ چیزیں لاکے تو واپس میں نیٹورک کو بیلڈ کیا جاتا ہے جب ایسا کیا جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں کیا کراتی ہیں ڈی جور کا نام آ جاتا ہے ہمارے پاس اب وہ کہتا ہے ارگنزیشنیں یہ اصل میں ارگنزیشنیں کونس ہی ہیں جو نیٹورک کے سٹینڈر بیلڈ کرتی ہیں اوورال اس میں ایکسپلینیشن کی چیز تو کوئی نہیں رہے گی ایبریویشن ہے اور اگر پیپر پوائنٹ آوی اسے دیکھا جائے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایبریویشن پتا ہونے چاہیے ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈیمانڈ بعض دفعہ کر لی جاتی ہے ابجیکٹیس ہو گئے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیٹیل دی جاتی ہے اور ان کے ایبریویشن ڈیمانڈ کر لی جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ون بائی ون دیکھتے جائیں میرے پاس آنسی یہ امریکن نیشنل سٹینڈر انسٹیٹیوٹ ہے کافی پاپلر ہے اس کا بھی نام پھر اسی طرح آئی ٹریپل ہی ہے اسی طرح سے آئی ایسو ہے یہ تقریباً چھے کے قریب ایرگنیزیشن ہیں آئی ایسو ہے انٹرنیشن سٹینڈر والے ہیں آئی ٹی آئی ٹی یو ٹی والے ہیں یہ بھی کافی بڑا نام آ جاتا ہے اس کے بعد ای آئی اے والے ہیں ان کا بھی نام کافی ہے اور یہ لاسٹ ون ہمارے پاس ٹیلی کورڈا والے ہیں اب یہ تمام جو چھے کی چھے ایرگنیزیشن ہیں مختلف ایریا میں ان کی بڑی حضمات ہے جیسے نمبر ان کو دیئے گئے ہیں اگر دیکھا جائے تو اصل میں ان کا لیول بھی ایسا ہی ہے سب سے پہلے پہ جو ہے امریکن نیشن سٹینڈر والے ہیں شروع صحیح جو بھی آپ دیکھو گے کمپیوٹر کے اندر کوئی چیزیں ڈویلپ ہو رہی ہیں کوئی چیزیں ایسی آ رہی ہیں تو ہر جگہ پہ انہی کا نام چل رہا ہے پھر آئی ٹیپل ای والے ہیں اور آئی ایسو والے ہیں اگر آپ کوئی بھی پروڈیکٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر دوسری انٹرنیشن پروڈیکٹ کے نیچے آپ کو آئی ایسو کا لوگو ملے گا ان میں ساتھ ہی ہے اور اس طرح کے نمبر نمیریکل ویلیو آ جاتی ہے یہ ساری صرف اوورال جسے کہتے ہیں نا سیٹیفکیٹ دینے والی ارگنزیشن ہیں جو سٹینڈرز کو چیک کرتی ہیں اور سٹینڈرز کو چیک کرنے کے بعد پیمٹ کے گئے ہیں اس کچھ نہ کچھ آپ کو سٹینڈرز ایسو کر دیتی ہیں کیا آپ کے سٹینڈرز وغیرہ منٹین ہیں یا نہیں ہیں نارونی یہ کوسچن ڈیفنیشن کی حد تا کل اگل 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 سے پیپر میں آتا ہے شارٹ کوسچن میں بھی ہو سکتا ہے اور رائٹ نوٹ وغیرہ کے کوسچن کے اندر بھی آ سکتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کل لیکچر میں پھر سے دوبارہ سے ملقات ہوگی اوک جی اللہ حافظ